السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی یہاں پہ ولوگ کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور ابھی جو ہے میں ناشتہ کرنے لگی ہوں ناشتے میں اچھ پراتھا چائے اور آلو پالک کا سالن تھا آل رائٹ جناب تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنی سکن کیر شیئر کرنے لگی ہوں جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا جب میں نے ولوگ کو سٹارٹ کیا تھا کہ آج میں سکن کیر کروں گی کیونکہ میری سکن بہت زیادہ ٹین ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ابھی جو ہے وہ ہم یہی کام کرنے لگے ہیں یہاں پر میں ایک کٹوری لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں میرے پاس کچھ میرے جادوی انگریڈینٹس ہیں یہ ہے جی رائس فلور ٹھیک ہے جی چاولوں کا آٹا چاول کا آٹا ایزلی گھر میں بن سکتا ہے چاول لینے ہیں آپ لوگوں نے صاف اور اس کے جو ہے وہ اچھا سے گھرائنٹ کر کے جو ہے چھان لینا ہے آپ لوگوں نے تاکہ اس کا پاودر ہی ہمیں ریسیو اور کچھ بھی نہ ریسیو ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں فلیش بند کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ جی چاولوں کا آٹا ہے ایک کٹوری لے لینی ہے پانی لے لیں روز بوٹر لے لیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے دودھ ہے دہی ہے کچھ بھی اویلیبل ہے لے سکتے ہیں میرے پاس تو سمپل پلین وارٹر ہی اس ٹائم اویلیبل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کا فیس پیک تیار ہو جائے گا فیس ماسک سکرب ہر چیز یہ ہے اس پر بہت اچھی پروپرٹیز ہوتی ہے یہ ایکسفولییشن کے لیے کام کرتا ہے ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا ہے یہ آپ کے سکن پر بہت اچھا گلو لے کے آئے گا تو بس ابھی ہم لوگ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک عدد چمچ لے کے اپنے فیس کے کوڈنگ کونٹیٹی بنا لینی ہے یعنی کہ جتنی آپ کو کونٹیٹی چاہیے ٹھیک ہو گیا میں نے صرف اتنے لیے ہیں باقی کے جو ہے وہ ہم سیف کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ ہے جی چاولوں کا آٹا جو ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اچھا بہر سے آر آواز آ رہی ہے واشنگ مشین چلنے کی تو وہ آپ نے اگنور کرنی ہے اچھا یہ جی چاولوں کا آٹا ہم نے لے لیا ہے ایک چمچ بھر کے یہ بانا ٹھیک ہے مطلب آپ نے کونٹیٹی لے لینی ہے نا زیتنی آپ کو چاہیے ہو فیس کے لیے بھی باڈی کے لیے پوری باڈی کے لیے پھر میں اس میں یوز کر رہی ہوں ایک اپشنل انگریڈینٹ وہ ہے جی وائٹیمن ای کا کیپسول ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو اگر ڈالنا ہے ڈالیں نہیں ڈالنا بے شک مت ڈالیں یہ کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن مجھے ڈالنا ہے تو میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ مطلب آپ اپشنل ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو مجھ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میری آواز کو پلیز اگنور کیجئے کہ مجھے ایسا لگ رہے ہیں بہت عجیب آ رہی ہے تو یہ جی مارا ایک کیپسول ڈال گیا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک تھوڑا سا ڈبل ایکشن کلینزر کوئی بھی ڈال سکتے ہو آپ لوگ جو آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہو میرے پاس یہ والا ہے آپ لوگ ڈال لیے گا جو آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ پھر یہ کام کرے گا بیسٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ لو جی یہ بھی ہمارا چلا گیا اندر اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر کوئی سی بھی سکن پولیش اچھا سکن پولیش کونسی ڈالنی ہے جو فیشلز میں آتی ہے سمجھ رہے نا یعنی کہ یہ یہ دیکھیں یہ سکن پولیش ہے جو فیشل میں ریڈی ٹو یوز آتی ہے نا وہ والی ٹھیک ہے یہ یہ کونٹر بس اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مساج کریم کیونکہ ہم نے مساج کرنی ہے پھر تھوڑی سی وہ بھی ڈالیں گے زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ایک بیٹر تیار ہوگا اور اتنا مزے کا یہ بیٹر ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے مجھے پتہ ہے میری بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا بن جائے گا پھر آپ لوگ اس کو جیسے یوز کرو گے تو آپ لوگ کو ریزلٹ بھی ملیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے بیٹر بنانے کا مطلب مکسچر ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اب مکس آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو اور جیز بتاؤں پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے پانی کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہو روز وارٹر کے ساتھ بھی دہی کے ساتھ بھی اور سمپل پلین وارٹر کے ساتھ دہی کے ساتھ دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو ہے انگریڈینٹ آپ لوگ اس کے اندر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے نہ زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اس کو آپ نے مساج کرنی ہے تھوڑا سا کریمی سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پانی آپ نے رام رام سے ڈالنا ہے میکس کر کے تاکہ پتا چلے کہ کیا کنسسٹنسی بن رہی ہے اس کی یہ پارٹ تھوڑا سا لمبا ضرور ہے لیکن دیکھنا ضرور ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا جسٹ تھوڑا سا زیادہ آگیا چلے بس اتنا ہی ڈالے گا اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہو گیا پانی کی موٹل بند کریں گے یہ بہت اچھی کریمی ٹیکسچر میں آگیا ہے اب میں آپ کو ایک اور بتا دوں چیز اگر آپ کے پاس ایک ویسے کلینزر تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے نورملی کہ کسی کے پاس نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس کلینزر نہیں ہے فریشان نہیں ہونا کہ یہ تو ہمارے کام کرنی ہے آپ لوگوں نے فیس واش اس میں ڈال سکتے ہیں ان کیس آپ کے پاس فیس واش بھی نہیں آپ اس میں کچھ بھی مد ڈالے سیمپل ہر ایک گھر میں ہوتا ہے جس ہمارے گھر نہیں ہے اگر کبھی ایسا ہو تو آپ واتر یوز کر لیں سیمپل پلین اگر آپ گھر میں دودھ ہے دودھ کے ساتھ چاولوں کے ہٹے کو مکس کریں اور اپنے فیس پر مساج کریں تھوڑی دیر اور انشاءاللہ تھوڑی رکھنے کے بعد آپ کو اس کا بھی ریزلٹ ملے گا دہی ہے بیس این بیس دہی بھی اس میں ڈال لیں اور اگر دودھ نہیں ہے صرف دہی ہے تو دہی کے ساتھ اس کا مکس جر بنا لیں ٹھیک ہے تو بس اب میں اپنے فیس پر اپلائے کروں گی اس کو تھوڑی دیر یوز کر کے مساج کر کے پھر دس منٹ کے لیے اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا رہنے دینا ہے اس کے وارد آپ نے واش کر لینا ہے تو ریزلٹ آپ کو واضح طور پر آپ کی سکن پر ملیں گے ٹھیک ہے یہ سنٹائن وغیرہ کو ریموو کر دے گا اور بہت اچھی گلو آپ کے فیس کے اوپر آجائے گی ٹھیک ہے تو چلیں جی اب میں فٹا فٹس کو اپنے فیس پہ لگاتی اور پھر آپ رو سے نیکس پروس کے ساتھ ملتی ہوں اچھا جی جناب تو اب جو ہے وہ میں نے اپنا جو مٹیریل بنایا تھا دیکھ میں نے پورا یوز کر لیا ہے اور یقین ہو گیا اور اب میں نیکس کیا کرنے لگی ہوں میں دیکھ لگی ہوں میں بھی مجھ بھی نہیں پتہ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکے جی جناب تو اب میری کٹوری واش ہو چکی ہے نیکس پروسیجر جو ہمارا ہوگا سکن پالش مجھے سکن پالش کیے ہوئے عرصہ ہو دیو تو یہاں پہ میرے پاس سکین پالش اور اس کا ڈیویلپر جو ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو چلے جی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی جناب سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک کٹوری لے لینی ہے پانی کٹوری کا لگا ہے کیونکہ میں دھوگے لائیں کٹوری اپنی ساری پھر آپ لوگوں نے اپنے فیس کے اکورڈنگ کوانٹی لے لینی ہے ٹھیک ہے جتی آپ کی فیس کے لیے یوز ہوگی ایک ساری ویسٹ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیکس پرسیجر ہوگا ہمارا وائک ٹھیک کیسور ڈالنے ڈالنے نہیں ڈالنے نہ ڈالیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے نو اب ہم اس کو پھاڑیں گے ٹھیک ہے مجھے بڑا مزہ ہوتا ہے اس کو پھاڑنے کا لیکن ہمارا جو صحیح والا نیر کلیپر ہے وہ گم گیا اور یہ کوئی طرح صحیح نہیں ہے نکل ہی نہیں اگر آپ کوئی ٹونر موجود ہے اور آپ کی سکن بہت ریش ہو جاتی ہے آفتر یوزنگ دس تو آپ کوئی ڈیویلپر بھی آئٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو ایز ایز ہی یوز کریں گے جیسے کہ میں یوز کر نے لگ ٹھیک ہے پاوڈر میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کتنی ڈالو وہ آپ اپنے حساب سے ڈالو کئی لوگ ڈیویلپر ڈالتے ہی بہت تھوڑا سا اور کئی تو ایک سکتر اوڈری ڈالتے ہیں میں دیکھوں میرے پاس کوئی ٹونر ہے میرے پاس کوئی ٹونر نہیں ہے میرے ٹونر ختم پاس پہ لگائی لیجئے گا لیکن پیمپل والی جگہ پر ٹھیک ہے اگر آپ کے فیس پہ پیمپل ہے پیمپل کی اوپر ویزلین یا لوشن لگانے پھر اس سے کیا ہوتا کہ وہ اس جگہ پہ افی پہ نہیں کرتی سکن پالش اور باقی اریا اس پہ تو کروانی ہے اور ہیئر ریموف بھی کر لیا آپ نے ایک دن پہلے سکن پالش یوز کرنے سے تھوڑے دن پہلے ہی ہیئر ریموف کی تھے تو اس لئے میں دوبارہ سے نہیں کر رہی اب بھی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ بہت زیادہ ہے یہ برش میں آگیا یہ میرا کام تھا کچھ کرنا ہوتا میں کچھ سکرپٹ بنانی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹیلز وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں تو وہ میں سب اپنا کرنے لگی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا سکن کیر بھی آج کر لیا تھا تو یہ بھی میرا ایک کام ہو چکا تھا تو بس یہ آج کے ویلوگ کو بھی میں اینڈ کرنے لگی ہوں اگر آپ پسند آئے گا تو میک شور کیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ سبس کرتے موٹیویشن نہیں ملتی اور جب آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہو تو کائنڈ سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور کومنٹ میں بتانا کہ ولوگ کیسے لگا اور یہ سکن کیر جو میں نے آج آپ لوگ کو بتایا ہے یہ بہت ہی آلہ قسم کا سکن کیر ہے ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ ٹیننگ ہو جاتی ہے دھوپ میں اور آگے جو سردیاں آرہی ہیں اس میں تو بہت ٹیننگ ہونی ہے ہر کوئی دھوپ میں بیٹھتا ہے دھوپ سکنے کے لیے تو پھر ٹیننگ بہت ہو جاتی ہے تو چلیں جی آج کے ویلوگ کو میں انٹ کرنے لگی ہوں آپ آپ لوگ کو پسند آئے گا اور اسی کے ساتھ آپ لوگ سے ملیں گے جی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ